اید غدیر وہ ٹھیک وہ بات درست کہ حاج سے لوٹتے وقت جوفہ سے چین مل کے فاصلہ پر بستی وہاں آپ نے پھڑنا بھائی کا سوال یہ ہے کہ آج اید غدیر بھی ہے اٹھارہ زلحج کی مناسبت سے اور اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے تو ایک مسلمان کے لیے خوشی کا موقع ہے یا سوک کی بات نہیں نا سوک کی بات ہے سوک بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ قیامت تک چلتا رہے دعا کرنا انہا لیلہ و انہا و احراج یہ جب بھی واقعہ کوئی ایسا صدمے والا یاد آئے تو کرنا چاہیے بہت بڑا سان ہے حضرت عثمان رضی اللہ کی شاہد بھی اللہ ان کو جنت الفرداس میں آرام کام دے مگر یہ بات صحیح نہیں کہ اٹھارہ زلحج کو بہت شہید ہوئے اس میں جو تحقیقی بات ہے میں نے کہہ دیا تھا مگر حوالہ جو میں دے دوں گا کہ بارہ زلحج آوستو ایام تشریق کہ یہ تشریق کے جو تین دینہ گیارہ بارہ تیرہ ان میں سے جو درمیانہ یعنی بارہ یہ ہے اپنی شاہد کا دین اس میں حضرت عثمان شہید ہی گئے اسی دن ہو گئے تھے جس دن مطلب زخم لگی اسی دن یا باقی صحابہ اکرام کی طرح جمعہ کا دین تھا دلحج کی بارہ تھی پہلے ہی وقت اور موقع پر ہی شہید ہو گئے حضرت علی اور عمر کی طرح چند دن گزارے نہیں ہیں نہیں اسی وقت شہید ہی حضبہ جو کرنیا گیا میں نے بات سن رہی ہے آپ کی برکل ٹھیک ہے آپ نے حرمایا جس کا میں مولا ہوں اسکاری مولا اب آپ پوچھیں کہ حضرت علی کو مولا کہہ سکتے ہیں اب جس معنی میں حضور نے مولا کہا اس لحاظ سے حضور کوئی مولا کہہ سکتے ہیں وہ تو کہتا کوئی نہیں میں نے نہیں سنا کوئی آدمی جو اس حدیث کو مانتا ہے ان معنی میں جو آپ کے ذہن میں کسی نے کہا مولا محمد مولا رسولہ یہ نہیں کہتے رہو حالانکہ پہلے تو آپ نے گنایا جس کا میں مولا ہوں پہلے مولا کو تو بابا کہتے نہیں حضرت علی کو مولا کہنے پر زور دیتے ہیں اصل میں دیل میں چوڑ ہیں یہ وہ مولا نہیں کہتے جو حضور نے کہا ورنہ پہلے حضور کو مولا کہتے اور ہم جو لوگ ہیں ہمارے یہ بات کہنے والے لوگ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ نہیں حضور کو مولا ان کا مولا اور خدا یہ اس معنی میں جس ہے اللہ مولانا اللہ ہمارا مولا یہ وہ مولا کہتے ہیں کہ وہ خود خدا ہی تھا بندہ تو دیکھنے میں نظر آتا تھا علی خدا تھا اور کتنے آپ جنڈے لیے پھر کتنے ہیں اللہ علی اللہ علی اللہ علی باقیدہ گھروں پر لکھا ہوا یہاں لوگوں نے جلا بھی دیا گھروں کا تو یہ مولا جو اگر سمجھ دیا ہے کہ آپ خدا ہے تو کافر ہے پھر وہ حضیث کا کیا پوچھتا اور اگر حضور براہ مولا مانتا تو سر ماتے پر بلکہ وہ ٹھیک ہے حضور کا مولا نے جو ہے نا وہ ایک محبوب کہ جس کا میں محبوب ہوں علی جس کا محبوب ہے مولا کہ جب انیس بیس مانے ہیں غلام کو بھی کہتے ہیں آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں چچا کے بیٹے کو کہتے ہیں رشتہ داروں کو کہتے ہیں دوست کو کہتے ہیں دوست کا مانا لیں تو پھر ٹھیک کہ جو جو مجھ سے محبت رکھتا اسے علی سے محبت رکھنی پڑے جس کا میں محبوب ہوں علی جس کا محبوب صحیح مانا تو یہ ہے اور اسی لئے حضور نے خطبہ دیا تھا کیونکہ یمن سے واپس آ کر کچھ لوگوں نے شکیتیں کی تھی حضور نے ہمارے ساہی زیادتی کی ہے تو حضور کو دکھ پہنچا راب نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اسے کیوں نہیں کر بات محبت کی تھی نہ خلافت کی نہ خدائی کی مگر اب کچھ لوگیں صدیشتے خلافت تشید کرتے ہیں اور کوئی صاف خدائی بناتے ہیں کہ مولا آلی وہ خدائی ہیں مولا آلی مولی پیر مولا آلی مولی وہ مولا نہیں جو حضور نے کہا وہ محبوب پہنے حضور کو کہیں کہ سب سے بڑے مولا تو وہ ہمارے محبوب اور پھر حضرت چلی بھی ہیں دوسرے نیک لوگ بھی جو جو ہیں وہ ان سے بہت مولا حضور نے خود حضرت سے زیاد بن حرسہ کے بارے میں کہا کہ زیاد ہمارا مولا اپنا مولا حضور نے ان کو کہا یہ تو ہمارا مولا تو وسیع کے اعتبار سے آپ کا کیا کنسپٹ ہے آپ نے پہنے ایک تو حضیث سکرین بیان کر دی ایک ایک حضور سیر کی بات کہنے حضیث سکرین مخصر محبوب بعض روحوں میں یہ بھی ہے انہوں نے روایتوں میں درج کر دیا کہ یہ حضرت الوضا کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہنے مگر وہ نہیں درست بات یہ صحیح صرف یہی ہے صحیح مسلم کی قدیر خم کے موقع پر آپ نے یہ بیان کرنا اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست اسطلاع کرنے اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع بات کہا کہ اہلِ بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملات تو یہ میدانِ عرفات میں آپ کرتے ہیں جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے ہیں اب سارے لوگ کو یمن کو چلے گیا کوئی راک کدھر چلے گیا کدھر تو شام والے یا مزینہ والے یا آئے ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جہاں آتی وہاں یہ حضیت فرماتی وہاں جو صحیح حدیث ہو آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم محبود عوض میں آپ نے صرف کتاب اللہ کا کہا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں حضرت الوید آپ اس پر کتاب اللہ کا جو آنا سنت وغیرہ کا وہ بھی حاکم وغیرہ کی رویتیں بس سارے ہی دیتے ہیں کوئی نہیں اصل بات جو تھی میں تم میں کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں اس کو پکڑ کر رکھو گے دیو پر آنا ہو یہ جو خطبہ غزیر کا اس میں بھی جو نا تمسک کی بات تھی حدیت اللہ اور نور اس حال قرآن کے بارے میں اہلِ بیعت کے بارے میں آپ کی بات تھی کہ آپ نے صرف نہ حسنِ صلوق کی بات تھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف کر دیا تاکہ بعد میں لوگ ضرورن کریں گے عزق کے رکم اللہ فی حالِ بیعت یہ بات تھی کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہلِ بیعت کے بارے میں غلط رب شیخ سے آر نہ کرنا حدایت کی بات جو نا جہاں آتا ہے بات رہتا ہے وہ بھی نہیں صحیح صحبت ہوئی نہیں بات جو نا ٹھیک کرنے دی کتاب جو نا حدایت کے لیے وہ اللہ کی کتاب ہے باقی جو نا کہ ان کے ساتھ پانچھنا کرنا نیک صلوق کرنا پھر ساتھ اس کے جو آتا ہے کہ حضرت زہد نے جب یہ بات دیان کی اور لوگوں نے پوچھا اہلِ بیعت کہوں نے کہ انہوں نے جب پہ کہا اب جو شیعہ حضرات کا کہنا اس میں تو پھر بارہ امام جو آلِ علی چھے یا امام کی بات ہوتی ہے یہ تو کہا کہ یہ سارے اس میں داخل آئے جو آپ نے سکران میں کہا کہ میری اطرت آلِ جعفر بھی ہے آلِ قیل بھی ہے تو یہ خلافت وغیرہ سے یا یہ دین کے لیے تمسو کی بات نہیں یہ صرف آنے والے واقعات کے بارے میں اممت خضر آئے لائے وہ جیسے علامہ مناوی لکھنا ہے کہ امت نے اس کے بالکل برعکس کیا جو آپ نے تاقید کیا اس کے اوٹ کیا کہ کچھ شہید کر دیئے گئے کچھ قیدی بنا لیئے گئے کسی کو درب درب پھرایا گیا ظلم تو محمد علی بیعی بہت کیا آپ کی اس وصیحت پر عمل نہ کیا تو ذکر حکم اللہ بید ظلم جو کر سکتے تھے وہ کیا اور وہ ظلم ہی آج تک امت کو پھر ایک نہیں ہونے دیتا کیونکہ جن لوگوں کے دل دخمی آگیا یا رسولہ کی اولاد کے ساتھ ان کلمہ گو نے کیا بات ان کی بھی ٹھیک ہے یہ دوسرے مسلمان ان کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں کسی سے وہ بیچارے غمددہ ہیں کہ حضور کے بعد یا رہے اس طرح کیوں صدوق کیا گیا کچھ زیر سے مار دیا گیا کسی کا سر کلم کر کے شاہ علاقوں میں گبھائیا گیا اب یہ بات تو جل سو دیئے ہم ہزار پردہ ڈالے جل تو جل پا ہے کہ کلمہ گو کا یہ کام نہیں چاہتا اور میں یہاں صرف مہرد قادری کا ایک شیر جناب نکل کر دوں گا ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغِ رسالت ہی بھار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ کافر مارتے ہیں نا کتنا دکھنا ہوتا کلمہ پر رہے اور پھر کاظمی جنرل کے جوانوں کا سردار ہے وہ تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا اور کہتا مارے اندر ابو سعید خوزید جابر موضوع پوچھ لو حضور نے یہ میرے بارے میں فرمایا نہیں کس میں آپ نے قتل کر دیا مگر کوئی کسی نے رائی برا برا سر نہیں لیا اس لئے وہ اہل بیعت کے بارے میں صرف اتنا تھا کہ ان سے حسن سے روک کرنا کتاب اللہ صرف حدیث کے لئے